یعنی کچھ رکاتیں چھوٹ گئی اور پھر وہ جماعت میں شامل ہوا تو مسبوک امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا مسبوک انتظار کرے گا امام کے سلام پھیرنے گا اور پھر وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا اکثر ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ رکاتیں چھوٹ جاتی ہیں زہر میں ایک رکات دو رکات تین رکات عصر میں مگری ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ رکو میں جب تک ہمارے امام ہیں تب تک ہم شامل ہو گئے تو ہماری رکت گینی جائے گی لیکن جیسے ہی امام رکو سے اٹھ گئے تو اس کے بعد وہ رکت مکمل ہو گئی مگر لوگ پھر کیا کرتے ہیں وہ رکت پوری ہونے کا انتظار کرتے ہیں کبھی مسجد میں آئے تو امام سجدے میں ہے تو سوچتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے اس کے بعد ہم شامل ہوں گے تو ایسا کرنا بھی منع ہے گناہ ہے جس حالت میں آپ امام کو پاؤ شامل ہو جاؤ دیر مت کرو اللہ کی بندگی کرنے میں انتظار کس بات کا ہم خود لیٹ آئے ہیں نا اب اور کتنا لیٹ کریں گے تو شامل ہو جائیں ایک رکت گئی دو رکت گئی کیسے بھی اچھا دوسری بات رکت پکڑنے کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام رکو میں تو بھاگتے ہیں تو یہ بھی منع ہے جیسے آپ چل کر جاتے ہو ویسے ہی چل کر جاؤ بھاگنا نہیں ہے تیز تھوڑا سا چلے الگ بات ہے دوڑنا نہیں ہے پھر اس وقت اور ایک گلتی ہوتی ہے لوگوں کی اللہ اکبر ٹھیک سے کہا کہ نہ کہا وہ رکو میں امام ہیں پکڑ لو وہ جلدی کرتے ہیں نا اللہ نہ کرے اگر اس وقت پہلی تکبیر مکمل نہیں ہوئی وہ تکبیر تحریمہ ہے اور اس سے پہلے ہم رکو میں جھگ گئے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی سٹارٹ ہی نہیں ہے نماز کیوں جتنی دیر تکبیر تحریمہ کہنا ہے اتنی دیر سیدھا کھڑا رہنا یہ بھی فرض ہے تو وہ فرض ہی چھوٹ جائے گا اس لیے اللہ اکبر مکمل ہوا پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکو میں جاؤ امام مل گئے تو سبحان اللہ نہیں تو وہ رکاعت بھلے گئی ہم دوسری رکاعت سے پڑیں گے مگر پوری نماز تو نہیں جائے گی نا وہ جلدی کرنے میں اجلت میں پوری نماز کھو رہے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آس سن چڑی ہے اور دوڑے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے دوڑے ایسا نہ کریں اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جلدی آؤ بولو اور اس کا ثواب بے شمار بتایا کتنا ثواب بتایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن قیامت میں ایک بندہ ایسا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تاروں کی طرح چمکتے ہوں گے اور محبت سے صحابہ بارز کرتے ہیں آقا وہ کون لوگ ہوں گے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ازان سنتے تھے فوراں وضو کر کے مسجد چلے جاتے تھے ازان سن کر تو ان لوگوں کو اللہ قیامت میں وہ نور دے گا کہ ان کے چہرے تاروں کی طرح ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے پھر میرے آقا ارشاد فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بولو نا جو ابھی نئے بھائی آئے ہیں وہ بھی کہہ دے ہیں صحابہ نے پھر ارشاد آقا وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو کر کے تیار رہتے تھے انتظار میں کہ ازان ہو اور مزید جائیں انتظار رہتا تھا نماز کا تو ان کے چہرے قیامت میں چاند کی طرح روشن ہوں گے اور پھر آقا فرما کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے وضو کر کے مسجد چلے جاتے تھے ازانباد میں ہوتی تھی تو جلدی آنے کا حکم فرمایا درکا جائے گی ہی نہیں پرابلم ہو گا ہی نہیں اور سواب بھی کتنا زیادہ اور مسجد آنے کا اور ایک سواب ابھی کچھ لوگ عمرہ کے لئے جاتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے نا اللہ ہمیں حج نصیب فرمائے عمرہ نصیب فرمائے دعا کہے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے مگر اس کا سواب روز ملتا ہے بولو اور روز نہیں پانچ ٹائم ملتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندے مومن اپنے گھر سے بزو کر کے نفل نماز کے لئے نکلتا ہے چاشت کے لئے چاشت کی نماز ابھی پڑ سکتے ہیں تو جو چاشت کے لئے مسجد جاتا ہے اس کا مرتبہ ایسا یہ وہ ایسا ہی ہے جیسے احرام پہن کر عمرہ کرنے نکلا ہے اس سے وہی سواب ملتا ہے اور آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھروں سے بزو کر کے فرض نماز کے لئے جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ احرام پہن کر حج کے لئے نکلا ہے تو میرے آقا علی صلی اللہ و تسلیم کے پیار دیبانوں جلدی جائیں مسجد مگر کبھی رکعت چھوٹ گئی تو اس میں جلدی نہ کریں آرام سے جائیں بزو کریں آسینوں کو برابر اتار لیں گلے کے بٹن برابر بند کریں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں رب کے سامنے پہنچ رہے ہیں بلکہ بندہ نماز میں ایسا ہی ہے جیسا وہ رب سے بات کرتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ سے بات کرنے جانے کے لئے پھر ایسا ہی ہوگا نا صوفیاء اکرام فرماتے ہیں نماز کے لئے ایسا بن کے جا جیسے تو ولیمے میں شادیوں میں کپڑے پہن کر جاتا ہے مسجد جانے کے لئے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کلی مسجد کا حکم فرمایا تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر بن سور کے جا ایسا بن سور کے جا جیسے تو شادیوں میں جایا کرتا ہے لوگ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کر جاتے مسجد آتے تو نائٹ ڈریس پہن کر آتے اللہ اکبر تو ایسا نہ کریں تو اچھا بن جائیں پھر اللہ کے گھر آئیں اب امام کھڑے ہو گئے ہیں ایک رکعت دو رکعت مکمل ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں سکون سے شامل ہو جائیں اور امام کو جس حالت میں دیکھو شامل ہو جاؤ انتظار مت کرو کہ یہ رکعت ختم ہوگی پھر کھڑے ہوں گے امام تو جا کر میں کھڑا ہو جاؤں گا نہیں وہ سجدے میں ہیں سجدہ کرنے میں دیر کیوں کریں بولو نا امام سجدے میں ہیں تو ہم دیر ہی کیوں کریں جا کر جھک جائے اس کی بارگاہ میں دو سجدے زیادہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اس لیے امام کو پکڑو اب اس کے بعد تو اس مقتدی کو کیا کہتے ہیں مسبوک کیا کہتے ہیں پہلا مقتدی تھا لاحق کیا تھا مدرک تھا مدرک کے بعد لاحق اب مسبوک ہے جس کی رکعتیں چھوٹی ہو تو جب رکعت چھوٹ جائے اب کریں گے کیا پڑھیں گے کیسے تو سنیے آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے یا آپ رکعوں میں شامل ہوئے یا آپ سجدے میں شامل ہوئے تو آپ کو سنا پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا تو وہ سنا بھی آپ بعد میں پڑھیں گے یہ قول بانتے ہیں سنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تو یہ موقع پہلے نہیں ملا تھا زور سے امام قیلت کر رہے ہیں تو سنا نہیں پڑھیں گے قیلت شروع ہونے کے بعد آپ آخر میں اب فجر کی ایک رکعت چھوٹی ہے یا دو اس کا پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے زہر میں ایک رکعت گئی ہے یا دو طریقہ ایک ہی ہے یعنی دو رکعت ایک رکعت جائے گی تو آسان ہے تین رکعت جب جاتی ہے نا یا مگریب میں ہمیں ہم کی ایک رکعت ملی تو اس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں پہلے آپ دیکھیں کہ ایک رکعت چھوٹی یا دو رکعت تو سی میں آپ شامل ہوئے نماز میں اب اتحیات میں ہم خاموش نہ بیٹھیں اتحیات کے بعد اتحیات کے بعد اتحیات میں جو آکر میں کلمہ شہادت ہے اسے دھیرے دھیرے دہراتے جائیں اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبد ورسول اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد پڑھتے رہیں امام جب سلام فیریں گے تو ہم اس پر پڑھنے سے ہوگا کیا ہمیں یاد رہے گا کہ میری رکعتیں چھوٹی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں نا تو خیالو خیالو میں امام کے ساتھ سلام بھی فیر دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا پریکٹیکل بات ہے نا یہ تو دیکھو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم پڑھیں گے تو سواب بھی ملے گا ہماری نماز میں بھول چک نہیں ہوگی ہم پڑھتے رہیں گے یاد رہے گا میری رکعت گئی ہے اور ہم کھڑے ہو جائیں گے تو جیسے امام پہلی سلام فیریں تب کھڑے نہیں ہوں گے تب کھڑے کب کھڑے ہوں گے امام دوسری سلام فیرنے لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم تو دوسرا کہنے لگے ہم اللہ اکبر کہ کے کھڑے ہو جائیں گے اب ہم ایک یا دو رکعت چھٹی ہے کیسے پڑیں گے پہلے سنا نہیں پڑے تھے تو بولو سنا پڑیں گے اب قیرت بھی کریں گے وہ رکعت جو مسافر امام کے پیشے پڑے تھے تو لاہر کو قیرت کرنی نہیں ہے مگر مسبوک کو قیرت اب وہ اپنی نماز میں منفرد اکیلا ہے اکیلا ہے تو اب وہ قیرت بھی کرے گا اگر یہ دونوں رکعتوں کو پڑھتے پڑھتے کوئی واجب ترک ہوا تو سجد سہو بھی کرے گا بعد میں اس سے کوئی واجب ترک ہوا ہے وہ سجد سہو بھی کرے گا تو پہلے عرمد و شریف پڑھیں گے پھر کوئی سورت پڑھیں گے پھر ہم رکو سجدہ کریں گے ایک رکعت ہوئی ہے تو بیٹھ گئے ایک رکعت پھر اتہیہ درود ابراہیم دعائے ماسورہ سلام فیدیہ نماز مکمل ہو گئی دو رکعت بھی گئی تھی تو اس طرح پڑھیں گے پہلی رکعت میں عرمد و شریف پھر سورت پھر ایک رکعت مکمل دو رکعت لیکن زہر اثر عشاء میں ایک رکعت ملی یا مغرب میں آخر کی ایک رکعت ملی تو اس میں ترتیب بار گنا جاتا ہے کرم بائز بھلے ہماری وہ رکعتیں آگے کی گئی مگر پڑھیں گے تو ایک سے گنا جائے گا جیسے آپ تیسری رکعت میں آئے امام کے پیچھے ہے نا تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے امام کی آخری ہے مگر آپ کی بولو پہلی رکعت نماز پہ پڑھے تو امام مغرب میں بھی زہر اثر عشاء میں بھی آخر میں سب عرمد و شریف پڑھتے ہیں ہے نا تو ہماری وہ ایک ملی ہمیں عرمد و شریف والی اب ہمیں ہماری ایک ہو گئی رکوع میں بیٹھ قیام قائدہ کیا امام نے سلام فیرلی ہم کھڑے ہوئے اب یہ ہماری ہو گئی دوسری رکعت کونسی ہوئی بولو ایک تو پڑھے نا امام کے ساتھ اب دوسری رکعت پہلے ہم سنا پڑھیں گے نہیں پڑھے تھے تو اوزو بسم اللہ پڑھ کر الحمد و شریف پھر صورت ملائی اب اس کے بعد ہم نے ایک رکعت پہلے پڑھی تھی ایک یہ تو ہو گئی کتنی اور نماز میں دو رکعت کے بعد قائدہ کرنا واجب ہے تو ہم امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب ایک وہ اور ایک یہ کر کے پھر قائدہ کریں ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات اکثر لوگوں کی گلتی ہوتی ہے اس میں کہ وہ اپنی پھر دو پڑھنے کے بعد قائدہ کرتے ہیں تو وہ تیسری ہو گئی وہ تیسری کے بعد قائدہ ہے نہیں تو دو واجب چھوٹے دوسری میں قائدہ نہ کیا وہ واجب اور تیسری میں ایکسٹرا کیا وہ واجب سدے سہو کرنا پڑے گا اس میں اور نہیں کیا تو پھر سے پوری نماز دورانی پڑے گی تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ یہ گلتی نہیں کریں گے ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تھی تو دوسری رکعت پڑھ کے قائدہ کریں گے ہے نا پھر اس کے بعد واپس کھڑے ہوں گے اب پھر علمد و شریف اور صورت ملائیں گے ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اب چار رکعت والی میں دو میں قیرت اور دو میں سب علمد و شریف پڑھتے نا تو امام کے ساتھ ایک علمد و شریف والی تو پڑھ لیے تھے نا پھر دو میں قیرت کیے آخر میں پھر علمد و شریف پڑھو اور نماز کو مکمل کرو بولو محبت سے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی نہیں آیا ہو تو پھر سمجھاؤں اس لئے کہ ہم بیٹھیں اس لئے ہیں کہ سیکھیں بولو سبحان اللہ تو زہر اثر عشاء اور مغرب میں اگر امام کے ساتھ ہمیں ایک رکعت ملی تو مغرب میں بھی اور جانتے ہو مغرب میں کوئی اگر سوال کرے نہ کہ کون سی نماز ہے جس میں آپ کو تینوں رکعت میں قائدہ کرنا پڑے کوئی ایسی نماز ہے تینوں رکعت میں قائدہ کرنا پڑے گا میں آپ کو سوال کر رہا ہوں میں جواب دوں گا اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ نماز مغرب ہے کہ اس میں اگر ہمیں امام کے ساتھ ایک رکعت ملی تو امام کے قائدے کے ساتھ قائدہ کیا آخر میں پھر دوسری رکعت میں ہم نے اپنا واجب قائدہ کیا اور تیسری رکعت میں ہم اپنا فرد قائدہ کریں تو ایسے قویز ایسے سوال اندر اندر کرو علم بڑھے گا انشاءاللہ تو وہ ایسی نماز ہے جس میں تینوں رکعت میں قائدے ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پیارے لیبان ہو تو یہ مسبوک کی نماز تھی اب لاہق اور مسبوک چوتھی قسم چاروں قسم پھر سے گنا دوں پہلا مدریک دوسرا لاہق تیسرا مسبوک اب ایک قسم ہے لاہق مسبوک دو ملے ہوئے ایسا کیسا مقتدی ہوگا کہ اس کو دونوں باتیں ملے تو اسے سنو لاہق مسبوک اس مقتدی کو کہتے ہیں جو مقتدی مقیم ہو اور اس نے مسافر امام کی اقتداء میں کی ہو لیکن اس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت سے اقتداء نہ کی ہو یعنی مسافر امام دو رکعت نماز پڑے گا مگر یہ ایسا مقتدی ہے کہ اس نے مسافر امام کے پیچھے بھی اس کی ایک رکعت گئی ہے ایک رکعت ملی تو امام کے ساتھ ایک رکعت ملی تو مسبوک ہوا اور امام سلام فیر دیں گے تو اس کے بعد جو دو رکعت پڑنی ہے وہ لاہق کے حکم میں ہیں تو یہ مقتدی لاہق مسبوک ہوا سمجھے بات کو امام مسافر ہیں اس کے پیچھے اقتداء کے لئے آئے مگر ایک ہی رکعت ملی تو امام کی ایک رکعت مکمل ہوئی اور ہم شامل ہوتے ہیں تو مسبوک ہے ہے نا مسبوک مقتدی ہوئے مگر امام نے اپنی دو رکعت مکمل کی تو بعد کی دو رکعت جو پڑنی ہے وہ لاہق کے حکم میں ہیں تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے اکثر اس میں بھی گلتی ہوتی ہے لوگ اس کو اسی طرح پڑھ لیتے ہیں مگر سنو اس صورت میں وہ مقتدی امام کے سلام فرنے کے بعد اپنی باقی نماز لاہق اور مسبوک دونوں اعتبار سے پوری کرے گا دونوں کرنا پڑے گا اسے اور وہ کیسے کرے گا مذکورہ چار اقسام میں سے پہلا مدرک مقتدی کے مطالق بہت تفصیل کے مسائل نہیں ہیں پھر لاہق ہیں پھر مسبوک ہے لاہق مسبوک تو لاہق مقتدی اپنی نماز پڑھتے وقت مدرک کے حکم میں ہیں یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑے گا تو اس میں نہ کیرت کرے گا اور نہ سہو کرے گا لاہق جو ہوتا ہے جو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھا اب وہ اپنی باقی کی دو رکعات بھی جب پڑھتا ہے اس میں کوئی سہوہ ہوتا ہے تو بھی اس کو سہوہ کرنا نہیں ہے وہ امام کی ذمہ میں ہی ہے ابھی بھی جب تک اس کی نماز مکمل نہ ہو تو لاہق مسبوک کے مسائل اب سنیں جن رکعتوں میں لاہق ہیں ان رکعتوں کو وہ امام کے ترتیب سے پڑے اور ان رکعتوں میں لاہق کے احکام جاری ہوں گے اور جن رکعتوں میں مسبوک ہیں ان کو منفرد ترتیب سے پڑے اور ان رکعتوں میں مسبوک کے احکام میں وہ جاری کیا جائے گا جس رکعت میں وہ لاہق ہیں ان رکعت میں متعلقاً قیرت نہ کرے گا کیونکہ لاہق حکمن مقتدی ہیں اور مقتدی کو قیرت ممنوع ہے جیسے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پیچھے کی دونوں رکعتوں میں ہمیں قیرت کرنی نہیں ہے اور پہلی دو رکعت میں امام قیرت کریں گے لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ ہماری ایک رکعت چھوٹی ہے تو اب کیسے کریں گے امام سلام فرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو ہمیں پہلے چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنی ہیں نا تو اس میں ہم قیرت کریں گے پہلی میں علمد و شریف بھی پڑھیں گے صورت بھی ملائیں گے پھر اس کے بعد ہم قائدے میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ دوسری رکعت ہے نا ہماری اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کہ چار رکعت والی نماز پڑھیں گے ایک رکعت ملی تو اس طرح پڑھیں گے قائدے میں بیٹھنے کے بعد اب کھڑے ہوئے اب کھڑے ہوئے تو اب ہم لاحق ہیں اب ہم امام کے ذمہ واپس ہو گئے تو اب ہم قیرت کریں گے نہیں اتنی دیر کھڑے رہیں گے جتنی دیر امام قیرت کرتے ہیں علمد و شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد رکو صدہ کر کے نماز کو مکمل کریں گے مسبوک سلام میں امام کے مطابع نہ کریں اگر مسبوک نے اپنی جہل سے یہ سمجھ کر مجھے شرعن سلام میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے اور قصدن سلام فیرہ تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ہماری رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں نا پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی اقتداء تو واجب ہے تو مجھے تو سلام فیرنی چاہیے اگر گر اس نے ایسا کیا فوراں اس کی نماز توٹ جائے گی سیرے سے اس کو نماز پھر سے پڑنی پڑے گی اور اگر سہون سلام فیر جا اور یہ سلام امام کے سلام سے پہلے معن اس کے ساتھ بغیر تاخیر کے ساتھ تھا تو سجدہ سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں نہیں کرے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ اتحیات نہیں پڑیں گے اتحیات کا آخری حصہ نہیں پڑیں گے تو کبھی کبھی گلتی سے سلام فیر دیتے نا تو گلتی سے جو ہوا ہے امام نے سلام فیرہ ہم نے بھی فیرہ پھر یاد آیا میری رکا چھوٹی ہے تو کھڑے ہو جائیں اور نماز مکمل کرے اس کے بعد اس کو سدہ سہو بھی نہیں ہے بولو نا محبت سے ہاں امام کے ساتھ جماعت سے پڑی ہوئی نماز کے قائد آخرہ میں مسبوک صرف اتحیات پڑے اتحیات ختم ہونے پر شہادتیں کی تقرار کرے وہی جو اشدو اللہ الہ اللہ کی تقرار تقرار یعنی بار بار اور اگر السلام علیکم سے تقرار کریں جب بھی کوئی ممانیت نہیں فتاوہ رضویہ شریف تو اس لیے پڑتا رہے پڑتا رہے تقرار کرتا رہے اس سے فائدہ ہوگا یاد رہے گا کہ میری رکا چھوٹی ہے اور نماز مکمل کرے لاحق مسبوک مقتدی کے ضروری اور مسائل سن لیں لاحق مسبوک کا حکم یہ ہے کہ جن رکتوں میں لاحق ہیں ان رکتوں میں ان رکتوں کو امام کے ترتیب سے پڑھیں اور ان رکتوں میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے اور جن رکتوں میں مسبوک ہیں ان کو منفرد ترتیب سے پڑھیں اور ان رکتوں میں مسبوک کے احکام جاری ہوں گے جن رکت میں وہ لاحق ہیں ان رکت ان رکت میں متعلقاً قیرت نہ کریں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا لاہق قیرت کرے گا نہیں اور جن میں وہ مسبوک ہے اس میں وہ قیرت کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہ چاروں اقسام ہیں پہلا مدرک دوسرا لاہق تیسرا مسبوک چوتھا لاہق مسبوک سمجھ میں آئی ہے بات یہ چاروں قسمیں پھر سے آپ کو میں مقتصر بتا دوں جو نئے بھائی آئے ہیں وہ بھی سیکھ لیں بھولو سبحان اللہ ایک بات درشریف بھی سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی قسم بولو مدرک کیا ہے مدرک اور ایک بار بولو نا یاد ہو جائے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم سمجھ کر پڑھیں سوچ کر پڑھیں یہ مسائل کو یاد رکھ کر پڑھیں پہلی قسم ہے مدرک مدرک اسے کہتے ہیں جو اول سے لے کر آخر تک امام کی اقتداء میں رہا اور امام کے ساتھ سلام فیر دی اس کو کیا کہتے ہیں مقتدی وہ مدرک ہے اور دعا کرے اللہ ہمیں ہمیشہ مدرک مقتدی بنائے دوسرا ہے لاہق کیا ہے اس مقتدی کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعت جو امام کے ساتھ شروع کیا نماز مگر کسی وجہ سے اس کی رکعتیں چھوٹی تو وہ بعد میں ان رکعتوں کو پڑے گا مگر اس میں وہ امام کے تابع ہیں اس لیے قیرت کرے گا نہیں جیسے مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں یا وہ گفلت میں کبھی اس کی نماز میں گفلت ہو گئی تھی پیچھے رہ گیا تھا پھر جوئنٹ ہوا تو وہ اس طرح سے نماز مکمل کرے گا تیسرا ہے مسبوک مسبوک اس نمازی کو کہتے ہیں اس مقتدی کو کہتے ہیں جو جماعت شروع ہونے کے بعد آیا تھا پیچھے سے جوئنٹ ہوا تو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی اس کو کیا کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں مسبوک اور چوتھا ہے لاحق مسبوک جس کی کچھ رکعتیں پہلے ہوئی تھی اور بعد میں کچھ رکعتیں اس کو ملی مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا ایک رکعت چھوٹی کی اور باقی کی دو رکعت اسے امام کے مکمل کرنے والی پڑھنا ہے تو ایسے مقتدی کو لاحق مسبوک کہتے ہیں ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہن و فکر میں رکھیں بہت سارے مسائل ہیں نماز کے بے شمار ہیں اور جتنا جانتے جاؤ گے نا اتنا نماز آسان ہوتی جائے گی مسائل جتنے سکھتے جاؤ گے نماز کے تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنی آسان کر دی ہمارے امام آزم نے ہمارے لئے عبادت کرنا مسائل دے کر مسائل دے کر اتنا آسان کر دیا اتنا آسان کہ پھر الحمدللہ بندہ پڑھ لیں میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیار دیمانو کتابوں کو آپ مطالعے میں رکھیں آپ اب ویب سائٹ کا زمانہ ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہیں ہماری انجمن رضائے مصطفیٰ دیادرہ سے کتابیں گجراتی میں شائع ہوتی ہیں شائع بھی ہوتی ہیں نیٹ پر بھی رکھتے ہیں آپ برکاتِ خواجہ ڈاٹ نیٹ اوپن کریں گے آپ کو بہت ساری کتابیں ملے گے انشاءاللہ یہ ساری کتابیں جو احادیثِ طیبہ کی نزت القاری الحاج شبیر پٹیل صاحب کی بلاہ نے جو گجراتی کی ہے وہ بھی اور بھی جتنی کتابیں شائع ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ شائع ہونے والا برکاتِ خواجہ بھی اس میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں برکاتِ خواجہ میں تفسیر بھی آتی ہے مسائل بھی آتے ہیں احادیث بھی آتی ہے سب آتا ہے تو یہ زمانہ ہے نیٹ کا تو استعمال کریں نا تھوڑی دیر آپ اسی موبائل کو دینی کام میں لگا دیں تو یہ اوپن کریں گے برکاتِ خواجہ ڈاٹ نیٹ آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائے گی برکاتِ سنتِ رسول بھی گجراتی میں آپ کو مل جائے گی برکاتِ شریعت ملے گی اور بھی جتنی کتابیں سب ملے گی تو آپ اس کو کریں گے نا انشاءاللہ اور پڑھیں اپنے علماء سے قریب ہوں روز ایک مسئلہ پوچھیں نا اپنے امام سے حضرت ایک مسئلہ یہ بتا دیجئے کیا ہے ہمارے نوجوان ہمارے علماء سے قریب نہیں ہو رہے ہیں دور بھاگتے ہیں جیسے ایسے بھاگتے ہیں کل جمعہ گیا نا پرسو دو رکات پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں نا اکثر مسجدیں آدھی سے زیادہ کھالی ہو جاتی ہیں دو رکات پڑھے کے گائب جمعہ پڑھنے آئے تھے بھائی اور دو رکات پڑھ کے چلے گئے کتنی رکات ہے جمعہ کی بولو چودہ رکات ہے پہلی چار سنت ہیں پھر دو فرض ہیں پھر چار سنت ہیں پھر دو سنت ہیں پھر نفل ہیں مگر اللہ رحم فرمائے ہمارے سننی نوجوانوں پر کہ وہ لوگ چودہ نہیں پڑھتے وہ تو تب آتے ہیں جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے جلدی نکلتے ہیں کہ انہیں پتا نہیں کیا جلدی ہے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دو رکات پڑھ کے نکلے تھے اور بعد میں صلات و سلام اور دعا ہوئی اس کے بعد جو مقتدی نکلے تب بھی وہ وہیں کھڑا ہے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیار آخری بات بتا کر بات مکمل کروں اندازہ لگائیں ہماری پسند کی جگہ میں ہم لوگ زیادہ ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں نا جو جگہ ہمیں پسند ہے چلو وہاں بیٹھیں گے سمندر کے کنارے کہیں اور اچھی جگہ پر جانا چاہیے میں انکار نہیں کرتا اللہ کی قدرت کا نظارہ کرو اور اس کو نظارہ کرتے وقت بھی یاد کرو اسے میرے مولا نے کتنا خوبصورت بنایا سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ کہو کہ اللہ نے بنایا ہے دنیا والے نہیں بنا سکتے لوگ کتنی ہی منزلہ بلڈنگیں بنا سکتے ہیں مگر جو مولا نے بنایا ہے قدرتی وہ کوئی نہیں بنا سکتا وہ کریم رب ہیں وہ خالق ہیں تو ہم اپنی پسندیدہ جگہ پر ویکیشن ہیں چلو یہاں گمنے جائیں گے وہاں جائیں گے جاتے ہیں کرتے ہیں کبھی مولا کی پسند کا بھی خیال کرو بولو نا اور کریم رب کو کیا پسند ہے دنیا کا کون سا حصہ اسے پسند ہے زمین کا کون سا حصہ اسے پسند ہے تو میری آقا ارشاد فرماتے ہیں روح زمین پر مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہے وہ جگہ اللہ کو پسند ہے تو اللہ کی پسندیدہ جگہ سے نکل کیوں جاتے ہو بیٹھو اس میں روح کو قرار ملے گا قلب کو قرار ملے گا اس کا ذکر کرو زیادہ دیر اسی میں بیٹھو وہ جنت کی کیاری ہے بلو نا محبت سے اور اس میں آنے جانے والے کے ایمان کی تکمیل کی گواہی کا آقا نے اعلان فرمایا جو مسجد زیادہ آتا جاتا دیکھو اس کے کامل ایمان کی گواہی دے دو تو ہم مومن ہیں ہم مسجد زیادہ کیوں نہ آتے جاتے ہو جائیں بیٹھیں اس میں جا کر کے میرے آقا علی صلی اللہ و تسلیم کے پیارے دیوانو اور مومن کو مسجد میں قرار ملتا ہے حضور کے حدیث شریف ہے آقا فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے قرار پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں قرار پاتی ہے اور منافق مسجد میں سے نکلنے کے لیے ایسے پھڑ پھڑاتا ہے جیسے پرندہ کوئی پنجرے میں بند ہو اللہ اکبر